اسلام علیکم ویڈیو آج کی ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں ایس ایف ائرپورٹ سکوٹی فورس کے بارے میں ایس ایف ائرپورٹ سکوٹی فورس کی جانب سے کیا انٹرویو کے میسج ملنا شروع ہو چکے ہیں یا نہیں آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ اگاہ کروں گا انٹرویو آپ لوگوں کا کس طرح کا لیا جاتا ہے انٹرویو ٹوٹل کتنے مارکس کا آپ لوگوں کا لیا جائے گا اور انٹرویو میں جو مضمون لکھوایا جاتا ہے کس طرح کے مضمون آتے ہیں اور کونس کونسا آپ سے مضمون لکھوایا جا سکتا ہے اور مضمون کتنے نمر کا آپ لوگوں کا لیا جائے گا ریٹن ٹیسٹ کی تاریخ ریٹن ٹیسٹ کا ریزیلٹ کیش ہوگا یا نہیں ہوگا یا کیا صرف انٹرویو کے لیٹرز کانڈیڈیٹس کو ملیں گے اور میرے لسٹ کے والے سے آپ کو مکمل انفرمیشن دوں گا آپ لوگوں کا خود معلوم ہو چکا گا تھام نیل دیکھے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے ڈیئر فرینڈ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لینا ہے اور چینل کو سسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا سب سے بھی ہم یہاں بھی بات کر لیتے ہیں آپ لوگوں کے انٹرویو کے والے سے ڈیئر فرینڈ ایس ایف ائرپورٹس کوڈی فورس کا جو انٹرویو آپ لوگوں کا لیا جاتا ہے وہ تھرٹی مارکس کا آپ لوگوں کا انٹرویو کنڈاکٹ کیا جاتا ہے جس میں جی آپ لوگوں کا جو ٹینت نمر کا ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کا وائیوہ سمجھ لیں جو آپ لوگوں نے فیس ٹو فیس بیٹھ کے آپ لوگوں نے جرنل نالیج جو ہے آپ لوگوں کا وائیوہ سننا جاتا ہے جو آپ لوگوں سے کوسٹن پوچھے جاتے ہیں اور دس دس نمبر کے ایک انگلیش اور ایک اردو میں دو آپ لوگوں سے ایسے لکھوا جاتے ہیں اور وہ ایسے سمپلز ہوتے ہیں کوئی بھی آپ لوگوں سے ٹیچر کے بارے میں کوئی پرسنیلٹی کے بارے میں یا مختلف جو آپ لوگوں سے ایسے پوچھ لیا پوچھ لیا جاتے ہیں ان ایسے سے صرف آپ لوگوں کا آپ لوگوں کی پرسنیلٹی کا جاج لگا جاتا ہے کہ آپ لوگ کس طرح کا آپ لوگوں کا ذہن کا مائنڈ ہے اور اس کے پر آپ لوگ کیا اپنا موقف پیش کرتے ہیں اور دوسرا اس جو رائٹنگ حساب سے کہ آپ لوگوں سے کچھ نہ کچھ انگلش لکھنا آتی ہے یا نہیں یہ کارپورل اور ایس ای دونوں کا جو ہے آپ لوگوں کا ایس ای کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں ایس ای اور کارپورل کا اس دفعہ بھی ایس ای آپ لوگوں سے دس دس نمر کے دو ایس ای آپ لوگوں سے لکھوائے جائیں گے اور دس نمر کا آپ لوگوں کا جو انٹرویو لے جاتا ہے جو کمرے میں آپ لوگوں سے کوسٹین آنسر کیے جاتے ہیں اور آپ لوگوں کی پرسنیلٹی کو جج کیا جاتا ہے اب جس سیکنڈ میں ہم بات کر لیتے ہیں آپ لوگوں کے انٹرویو کے لیٹر انٹرویو کے میسج آپ کو مل رہے ہیں یعنی ڈیر فرینڈ جو ابھی تک اپ ڈیٹ ہے ابھی تک کسی بھی کنڈیڈیٹس کو انٹرویو کا میسج نہیں کیے گے کیونکہ آپ لوگوں کو میں نے لاسٹ فیڈیو میں بتایا تھا کہ آپ لوگوں کا ریٹن ٹیسٹ کا ریزلٹ نہیں شوگا صرف ڈیریکڈ آپ لوگوں کے انٹرویو کے لیتر جاری کی جائیں گے اور انٹرویو کے جو لیٹر ہے اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں کے جو اوریجنال ویب سائٹ پر آپ لوگوں کو ساتھ ہی میسج ملنا شروع چکے لیکن فیلال کسی بھی کنڈیڈیٹس کو میسج وصول نہیں ہو رہے جو نیوز ہیں وہ بالکل خالت ہیں آپ لوگوں کے دیریکڈ انٹرویو کے لیٹر جاری ہونے ہیں وہ ابھی تک انٹرویو کے لیٹر جاری نہیں ہو یہ اور ریٹن ٹیسٹ ریزائلٹ بھی یہی اپ ڈیٹ ہے کہ ریٹن ٹیسٹ کا ریزائلٹ آپ لوگوں کا 15-17 ڈیز کا ریزائلٹ تو آپ کو لوگوں کو میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ آپ لوگوں کی صرف انٹرویو کے لیٹر جاری ہونے لیکن پھر بھی کانڈیڈیٹس پوچھے ہیں جاری بات ہے ریٹن ٹیسٹ دی آئی تو ریٹن ٹیسٹ کا ریزائلٹ تو آنا چاہیے لیکن آپ لوگوں کے جو ابھی تک میکسیمم چانسز ہیں صرف انٹرویو کے لیٹر ہی جاری کی جائیں گے اور میرٹ کے حوالے سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو بناوں گا پہلے بھی میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو یہی بولا تھا کہ نیکس ویڈیو بناوں گا لیکن انشاءاللہ وہ تیار ہو رہی ہے وہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ مکمل ڈیٹیل میں اگاہ کر دوں گا مزید اگر آپ لوگوں کا کچھ سے نیک کومیٹ بھی پوچھ سکتے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھنکس ورائچنگ اللہ حافظ